اس اقامت کو میں دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام کرتا ہوں انتہائی باجب الاختران اشتہار کا انبان ختم نبکوت بھی ہے اشتہار کا انبان عظمت اصحاب رسول بھی ہے اشتہار کا انبان اس تحتام میں پاکستان بھی ہے میرے نزدیک یتینوں انبان اگر آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو یتینوں کو جمع کریں گے ایک انبان بن جائے گا اس لیے کہ یہ ملک نبی کے نام پر لیا گیا تھا اور یہ ملک اصحاب رسول کے نام پر اصحاصل کیا گیا تھا یہ ملک اہل بیت اتحار ازواج رسول کا نام لے کر کے بنایا گیا تھا اس کا استحقام و بستہ ہے نبی ناموس کے تحقوس کے ساتھ اور اس کا استحقام و بستہ ہے حضرات صحابہ اکرام اور اہل بیت اتحار کے ناموس کے تحقوس کے ساتھ اگر نبی کی ناموس کا تحقوس نہیں ہے یہ ملک مستحقم نہیں رہ سکے گا اگر حضرات صحابہ اکرام کی عزتیں محفوظ نہیں ہے تو یہ ملک محفوظ نہیں رہ سکے گا اگر اس ملک میں ازواج مباہرات اور اہل بیت اتحار کی زندگی محفوظ نہیں ہے تو یہ ملک بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا انتہائی واجب الہترام انتہائی واجب الہترام میں بڑے اتحار کے ساتھ انوانوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے جلدی جلدی میں اغاز کر رہا ہوں ختم نبو پپے جس کے اوپر امام المحدشین حضرت مولانا محمد انبر شاہ کاشمیلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دارالعلوم کے اپن سے جس کے اوپر تاریخ ساتھ عطا بجاتی تھے علماء نبیہانوں نے تاریخ ساتھ جلدار ادا کیا تھا تقسیم ملک سے قبل اصحاب پیغنبر کی ناموس کے علماء پر لکھنو سے تعلق رکھنے والے امام اہل سنت مولانا عبدالشبور لکھنبی نے ایک بڑا گلتار عطا کیا تھا ملک بن جانے کے بعد پھر ایک تحریک انیس سو ترہ بن میں جس کا عقاد ہوا تھا لہور شہر میں بارہ ہزار لوگوں نے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لئے اپنی جانوں کے نظر آنے پیش کیے تھے اور جیسے اس دور میں امیر شریعت سیدہ تاول شاہ بخاری اس کی عباد میں نبیہ کہتے ہوئے لوجوانوں نے پیغمبر کی ختم نبوت کی قوادت کے لئے اپنے سروں کو کلم کر آیا تھا پسے سوارے زجدہ ہو کر کے قربان کے دے کر کے کہا تھا یہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا اس وقت یہ کہا تھا وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا عنوان ناموسِ اصحابِ رسول کا جس کے اوپر امیرِ عظیمت مولانا حنوات جھنگوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انیس سو پچاسی میں اس وقت اپنا رد عمل دیا تھا جب ایران میں خمیلی کی شکل میں ایک انطلاب آیا تھا وہ انطلاب جسے آدھ بھی کئی لوگ لا عملی کی وجہ سے اسلام کا انطلاب کہتے ہیں وہ اسلام کا انطلاب نہیں تھا وہ شیعت کا انطلاب تھا اس انطلاب کے راستے میں ایک مضبوط دیوار کھڑی کرنے کے لکے مولانا حنوات میدان میں نکل کر کے آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ انطلاب جو لوگ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں حق نباز کے ہوتے ہوئے کوئی انطلاب پاکستان میں نہیں آسکتا مجھے اس جر یہ بری سے بری کوئی قربانی دینا پر ہی میں قربانی دے جاؤں گا مگر پاکستان میں شریعت کا انطلاب نہیں آنے دوگا کہا تھا جرہا ٹھندے پرے ہوئے 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 ہیں جہاں ہاتھ نواز کی بات کرنی ہے وحی پان دیرہ اسمائی خان جہاں میرے استاد محترم مفکر اشلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی شہر میں رہا کرتے تھے میں نے ان سے اسبات پڑے ہوئے ہیں جو نظریہ مفتی محمود کا تھا میں نے انہی سے یہ نظریہ پڑ کر کے آج میں دیرہ اسمائی خان کے حق نواز پارک میں اس کا ہی بہار کر رہا ہوں میرا نظریہ وہی ہے جو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کا تھا ان کے نظریہ کے اوپر میں آج بھی دائم دائم ہوں یہ صرف حق نواز کا نظریہ نہیں تھا مفتی محمود صاحب کا ہی نظریہ وہی تھا جو حق نواز کا تھا اور آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے بارہ ہزار لوگوں کی قربانی ہو جانے کے باوجود آج بھی ہم میدان میں کھڑے نظر آ رہے ہیں میرا اسمائی خان کے شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ لدھیانوی صاحب قدم پڑا رو لدھیانوی صاحب قدم پڑا رو گدشتہ سال یاد ہے عام میں سے زیادہ پیدای ہوئے ہوگے یہ جنگ سفید ریش ہیں جنہوں نے مولانا عصار قسمی کو دیکھا ہوگا جنہوں نے دیکھا وہ دلہ ہاں کھڑا کر دیں جنہوں نے مولانا عصار قسمی کو دیکھا ماشاءاللہ مولانا حق نواز کو جس نے دیکھا وہ ہاں کھڑا کرے پورے مجوئے میں جاند گنتی کے لوگ میرا جملہ سنیے پھر میں اس دشمن اصحاب رسول سے مخاطب ہوں دیرہ اسماعیل خان کے ہر حنواز بارک میں اس اصحاب پیغمبر کے دشمن سے میں مخاطب ہوں جس نے کہا عورت کے میدان میں نبی کے صحابہ نبی کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے اصحاب پیغمبر کے دشمنوں میرا جملہ سنو یہ بری تعدادات میں لوگ بہتے ہیں انہوں نے حق نواز کو نہیں دیکھا انہوں نے حساب کو نہیں دیکھا انہوں نے زیاء الرحمن نہیں دیکھا بہت ساروں نے عظم تارک نہیں دیکھا جنہوں نے دیکھا نہیں ہے یہ حق نواز کو چھوڑنے کے لئے تیار انہوں نے دیکھا نہیں ہے اسارل کاسمی کو دیکھا نہیں ہے یہ اسارل کاسمی کو چھوڑنے کے لئے تیار یارو دیکھا نہیں ہے اس کے باوجود نعرہ نگاتے ہیں تیری عواز میری عواز لگاؤنا نظر نعرے تکبیر تیری عواز میری عواز تیری عواز میری عواز جب تک سورت جان رہے گا جب تک سورت جان رہے گا نعرے تکبیر انہوں نے دیکھا نہیں ہے یہ حق نواز کو چھوڑنے کے لئے تیار اسارل کو چھوڑنے کے لئے تیار یارو جنہوں نے جناب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قریب پیٹھ کر کے دیکھا سم نے پیٹھ کر کے دیکھا دائیں بائیں پیٹھ کر کے دیکھا اور اپنی گود میں رکھ کر کے دیکھا تین رابے تین دینے دیکھا تم انہیں کہتے ہو چھوڑ کر کے جدے گئے تھے انہوں نے دیکھا نہیں ہے یہ حق نواز کو نہیں چھوڑنا چاہتے صحاب آنے نبی کو کیسے چھوڑا ہوگا ٹھیک ہے کہہ رہا ہوں آئندہ کوئی اور قربانی دینا پڑی تیار ہو دوگے تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے گستاخو مولانا حق نواز کے الفاظ میں گندے گڑر کے گندے کیڑوں تمہیں مجبور کر رہے ہو وہ ہی زبانے استعمال کرنے پر تمہیں بتانا چاہتا ہوں ہمیں بھولا نہیں ہے کچھ بھی اسباق ہمیں سارے یاد ہیں ہم نے اس ملک کے لئے سبر کیا اس ملک میں یمن کے قیام کے لئے میرے جیسے آدمی نے دشاری جیسے نوجوانوں کی داریوں کو ہاتھ لگائے نوجوانوں کے گھڑنوں پر ہاتھ رہ کرتے کہا خدا کر کے یہ ملک کا بھارہ ہے یہ شیئر ہمارے ہیں میں نے گندرال کیا تھا مگر میں دیکھ رہا ہوں تم نے پتھروں کو بانگ کر کے کتوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے پتھروں کو بانگ دیا ہے کتوں کو آزاد کر دیا ہے تم کیا سمجھتے ہو کتہ بھونکے گا میونسپل کے میٹی والی اس کا علاج کسی زولی سے کیا نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ بھی کرتے ہیں تو پھر ہمیں کون سا علاج کرنا بھول گیا ہے بھول گیا ہمیں نبی کے اس دور دماغ کی توہین ہو جسے اللہ کے نبی کہیں مجھے اس سے حیاء آتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں کہتے ہیں فرمایا جسے آسمان کے فرشتے حیاء کرتے ہوں وہ آسمان پہ حیاء کرتے ہیں میں محمد زمین پہ اس کا حیاء کرتا ہوں جس کے لئے نبی نے کہا جس نے میری سبحان میں ایمان اور حیاء میں کامل دے نہ ہو عثمان کی زیارت کر لے یا رب عثمانِ غنی جس کے لئے نبی نے آواز رگائی میرے صحابہ ذرہ میرے قریبہ ہو صحابہ تیز قدموں سے نبی کے قریبہ ہائے کہ آپ فرمایا مجھے خبر ملی ہے میرے عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے خبر غلط ہے نبی کو ملی ہے نبی فرماتے ہیں چہابہ یہ خبر میرے پاس آئی ہے میرے ہاتھ پہ درہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرو اور موت کی بیعت ہوگی میں نے یہاں سے اس وقت تک واپس نہیں جانا جب تک میں عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتا میرے اسمائیل خان کے مسلمانوں یہ بزرک آدمی ہیں لیتا اس لیتا سا بزرک سیدھا سادھا سا بندہ مر بٹنے کے لیے تیار ہے ہم تیار ہیں جو نہیں ہیں مجھے یہ بھی لگتا ہے میں نے اسلام آباد سے مولانا نشانی صاحب ساتھ تھے اسلام آباد سے ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا انشاءاللہ انیس تاریخ کو کراچی کی تاریخ کا تاریخ سان جہت جاجی جلوس ہوگا پھر وہاں سے باپسی پر گجرم آگا گجرم آدھا سے پشاور پشاور سے لہور لہور سے فیصل آباد فیصل آباد سے بہابل پر اس کے بعد کوئی کا پھر گل کر پھر مدبر آباد میں یہ تحریک شروع ہو چکی ہے اس وقت تک جانی رہے گی جب تک کہ صحابے پیغم پر کو گرم آدھا کر کے پابند سلاسلی کر دیا جاتا تحصیت کرتی کی اب یاریں نہیں جاتی جاتی اور قرآن کی شکل میں انہیں عبرتناک سزائی نہیں دی جاتی اس وقت تک یہ تحریک جانی رہے گی اللہ کے نبی نے جس کے لئے کہا او میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو سب سے پہلے ہاتھ رکھنے والا کون تھا دنیا جسے جس کا نام پہلا نمبر ہے جسے دنیا صدی کے اکبر کہتی ہے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کر کے کہا یا رسول اللہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے میں صدی اپنے آپ کو قرآن کروں گا میں بیعت کر رہا ہوں اس بات پہ میں یہاں سے پاپس نہیں جاؤں گا مرادِ رسول کہتا ہے میں قرآن ہو جاؤں گا علی المرتضاء کہتے ہیں میں قرآن ہو جاؤں گا چودہ سو صحابہ دوسری روایت پندرہ سو صحابہ نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں ہم سارے قربان ہو جائیں گے عثمان کے خون کا بدلہ لینے بغیر یہاں سے واپس نہیں جانے گا نیرہ اسماعیل خان کے مسلمانوں جس عثمان کے لئے نبی نے بیعت دی پندرہ سو صحابہ قربان ہونے کے لئے تیار ہو گئے میں آپ سے کچھ رہا ہوں اگر کل ہمیں اس کے لئے قربانی دینا پڑی تیار ہو تیار ہو بڑی کھلی کھلی باتیں تیار ہو اور ہم نے نکلنا ہے اس کے بعد ملک کے حکمرانوں کے قانون پہ اگر ہماری اس پانیسی کے اصلاعات اچھے نہ آئے پھر ہم مارلیمنٹ کے سامنے جا کر دھرنا دیکھیں اور ہمارا دھرنا ملکی تاریخ کا تاریخ ساہ کرنا ہوگا اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک صحابے پیغمبر کے تسمنوں کو قانون کی شد میں عبلت کا نشان بنا دیا جاتا ہے لڈھیانوی صاحب قدم پڑھو لڈھیانوی صاحب قدم پڑھو نعرے تکریر کہنا چاہ رہا ہوں چار پانچ روز قبل قبل کشمیر میں جو حالات پیدا ہوئے آپ کے بھی سامنے ہیں میرے بھی سامنے ہیں کیا کچھ ہوا کتنے بندے ششید ہوئے کتنے زخمی ہوئے اتنا کچھ ہونے کے بعد پھر تم نے اعلان کیا بجلی انہیں تم نے سستے ریٹوں پر اس انداز میں آتا کم قیمت پر اگر تمہارا طریقہ ایکار یہی ہے مامنے کا کہ پہلے قربانی دو پھر جلاؤ جلاؤ کرو ہم نہیں چاہتے اس لیے یہ ملک ہمارا ہے قربانی دے کر کے اس ملک کا مامن ہم نے کائم لکھا ہوا ہے مگر اگر ہم نے دیکھا کہ تم اس سبحان میں نہیں مانتے پھر ہمیں کوئی دوسرا راستہ تیار کرنا پڑا ہم اصحابے پیغمبر کی ناموس کی حزت ناموس کے تحاب اس کے ہر با استعمال کریں گے جس سے اصحابے پیغمبر کی دشمنت کو عبر کا نرشان نہیں بنا دے دے ہونا چاہیے آپ کے میں دیکھا ہوگا میں نے بھی سنا ہوں ایک نوجوان کے سامنے ایک نوجوان کے سامنے ایک نوجوان کے سامنے اس کے بعد کو توجہ سے سنویں ایک نوجوان کے سامنے اس کے والد کو بے عزت کر دیا میں وہ بیان نہیں کر سکتا بیٹے کے سامنے باپ کو ایک پولیس والے نے بے عزت کر دیا اس باپ کے بیٹے نے وہ اپنے باپ کی توہین برداشت نہ کر سکا اس نے فوراں بندوق نکالی اور گولی مار کر کے اس پولیس والے کو موت کے موں میں اتار دیا یہ سبق میرے بھی سامنے ہیں یہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور آپ کے سبقے میں ماشاءاللہ ماں کہتے ہیں وہ دو خود ہی کہتے ہیں کہ کوئی پولیس والا جس مانگے وہ گتے پتھر اٹھا کر کے مارے یہاں کا تو وزیراعلا یہ باتیں کر رہا ہے ہم ابھی نہیں کر رہے ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم بھی یہ باتیں کرنے پر مجبور ہوئے ہیں ہونے جائیں گے ہونے جائیں گے مجھے پتہ ہے یہ شہر ہے وزیراعلا نے یہاں کا دونوں ماشاءاللہ یہاں کے اور دونوں ایک دوسرے کو نہیں برگاست کر رہے ہیں سن رہے ہیں نا ہم وہ انداز میں بھی اختیار کر رہے ہیں ہمیں تانہ دیا جاتا ہے مذہبی جماعتوں کو کہ یہ تنگی صرف ہوتے ہیں ہمیں تانہ دیا جاتا ہے یہ برداشت نہیں کرتے ہمیں تنگیان دارانے کہا جاتا ہے یہ ایک دوسرے کا برداشت نہیں کرتے آپ مجھے بدلائیں یہاں کا وزیراعلا گورنر کو نہیں مانتا گورنر صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ وزیراعلا جب بڑے دوسرے کو نہیں مانتے تھے نیچے والے مانیں گے امانداری سے بتاؤں مانیں گے جو بڑوں کا طریقہ ہوگا چھوڑوں کا وہی ہوگا یا کوئی اور ہوگا بڑوں کو دیکھ کر دے چھوڑے جو ہوتے ہیں وہ راستے اپنایا کرتے ہیں یہاں تو راستے بڑھ رہے ہیں بتائے جا رہے ہیں میں کہنا نہیں جا رہا تین حبتے سے زیادہ دن بدر گئے وہ عثمانِ قریقہ گشتاخ گرفتار نہ ہو چکا یاسین قادری اویس ربانی ایسا لانتی کمی نہ گرفتار نہ ہو چکا گشتاخ آگے پڑے اور کالیا پرسوں آپ کے قریب بکھر میں ایک ایسا امانداری سے بڑی تکلیف ہے ہمیں حکمرانوں ہمارے صبر قیمت ہم نہ لو ہمارے صبر کے صبر ٹوٹنے والے ہیں صبر کے صبر بندن ہمارے ٹوٹ رہے ہیں صدی کو عمر اسمان کی جس انداز میں آپ کے طریعہ کے پل کے پار جو کل گستاخی ہوئی ہے یہ پاکستان کا سننی بڑا اثر نہیں کر سکتا میں کہنا چاہتا کنٹرول کرنی تھی ہے ورنہ مجھے لگتا ہے اسی اور نفے کی رہائی شروع ہونے والی ہے صدر پاکستان جناب زرداری صاحب آپ سے بھی کہتا ہوں وزیر داخلہ موسنک نری صاحب آپ سے بھی کہتا ہوں پنجاب کے کورنر صاحب آپ سے بھی کہنا چاہوں گا آپ کا تعلق ایک مخصوص سفر کے ساتھ ہے لوگوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ کستاخیوں کے واقعات ہو رہے ہیں آپ کو اپنی پوزیشن وزے کرنے ہوگی پیپل پایٹی صرف فرقہ پرستوں کی جماعت نہیں ہیں پیپل پایٹی میں بہت سارے اہل سنت والجماعت سے تاروں میں تاروں میں رکھنے باتیں آپ کے سمتار بھی ہیں آپ کے کارکنان بھی ہیں اگر آپ کے دعوت میں آپ کے اطلاع کی وجہ سے اصحابِ پیغمبر پہ یہ تبر باتی ہوئی اور آپ نے اس کو کنگرول نہ کیا پھر آنے والا الیکشن کوئی دور نہیں ہے ہم اس سنوان کے اوپر بھی ایک تحریک کا حاصل کر رہے ہیں ہونا چاہیے کروگے مگر تم نے بھی یہی کرنا ہوتا ہے جب وہ بکتاتا ہے پھر دشانی صاحب بچارہ کتنا شور مچاتا ہے کتنا کچھ کرتا ہے مگر آپ دیکھتے ہیں آجو بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اسمبلییں ہماری آخری منزل نہیں ہیں ہم اگر اس اسمبلی میں نہیں ہیں تو عوام کی اسمبلی میں ہم موجود ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کہتے ہیں ایوان نہیں تو میدان ہے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں اصحاب پیغمبر کی ناموش کے تحقہ موسکر کے اگر ہم ہماری منزل میں نہیں ہیں ہم ایوان میں نہیں ہیں تو ہم میدانوں میں موجود ہیں یہ میدان ہمارے ہیں اس پر قدر انتظار مت کرو میں نے آغاز کر دیا ہے یہ تجاجی جلوسوں کا دیکھتے رہیں گے تم گستان کو گرفتار کرتے ہو نہیں کرتے پھر میں تاریخ کا اعلان کروں گا جب پورے ملک سے بڑے بڑے کافلے کارونوں کی شکل میں اسلام آباد کی طرف ربان دبا ہوں گے اور کوئی طاقت ہمارے ان کافلوں کو نہیں رہو سکتے گی اس کے لئے بری تیاری کرو گے ابھی سے تیس تاریخ کو پشاور میں آو گے جس کے دل میں صحابہ اکرام کی بلخصوص حضرت عثمان غریب کی محبت ہے وہ تیس مئی کو پشاور میں آئے گا کس لیے کل قیامت دن آئے گا اللہ کی عدالت ہوگی وہاں پوچھا جائے گا جا میرے معروب نبی کے صحابہ پہ تبرہ ہو رہا تھا بتلاو کون تھا جو ان سے محبت میں نعرے لگا رہا تھا اور وہ کام تھا جو ان سے عدامت کر رہا تھا دیرا اسمائی خان کے مسلمانوں اس رجیسٹر میں اپنا نام لکھانے کے لیے تمہیں اسلام آباد کیا یاری ابھی شکر نہ ہوگی اس لیے جائے گے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں اور اس راستے میں اگر قربان ہو گئے تو ہم اپنے لیے اس کو ساتھ اتصدیں گے کرو گے تیاری کرو گے پشاور میں آؤ گے اسلام آباد میں آنا پڑا آؤ گے اللہ تعالیٰ میرا آپ کا اللہ کی بارگاہ اور ہی لے موسیقی